اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ اچھا فرینڈز سب سے پہلے تو بات کریں گے آج ہم اس تصویر کے بارے میں جو کہ ساجد امین کے قزن جو ہے جاوید نامہن کا ان کی بتائی جاتی ہے اور یہ تصویر جو ہے کسی فنکشن میں کسی فنکشن کی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں اسی فنکشن کی اور اس قسم کی چیزوں کی یہاں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ستارہ یاسین کا یہ رشتدار جو کہ ساجد امین کا قزن ہے مطلب یہ کہ ستارہ کا سسرالی رشتدار ٹھیک ہے کوسر کا رشتدار یہ کوسر کا قریبی رشتدار ہے اگر کہا جائے کہ کوسر کا قزن تو غلط نہیں ہوگا ستارہ یاسین کے خاندان پر تو آپ آرام سے کیچڑو چھال دیتے ہیں اس شخص کو بھی ستارہ یاسین کے رشتدار کہہ کے ریلیٹ کیا جا رہا ہے لیکن اسے کوسر کا رشتدار کہنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ اس کا زیادہ قریبی رشتدار ہے اور اس کے فادر کا کوئی قریبی رشتہ بھی ہے اس سے کوسر کے فادر کا اور اس کے علاوہ ہم نے سنا ہے کہ ان کی بہت گہری دوستی بھی ہے خیر یہ کسی فنکشن سے لی ہوئی تصویر تھی اور جس میں جو ہے کوئی شادی یا کوئی اس قسم کی چیز جیسے اکثر گاؤں دی ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہاں جو ہے شغل ملے کے لیے مرد جو ہے عورتوں کو یا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں تھرڈ جینڈر کو بلاتے ہیں اور گانا بجانا ڈانس اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں میں یہاں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط میں ایسی کسی چیز کو یہاں نہ پروموٹ کروں گی نہ کلیریفائی کروں گی ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ کار اپنا طرز زندگی اور ہر ایک اپنے گناہ ثواب کا خود ذمہ دار ہے ایک ایک پرپرزہ نکالا جاتا ہے ایک ایک جو ہے وہ مین میخ نکالی جاتی ہے گڑے وے مردے نکالے جاتے ہیں یہاں وہ کہتے ہیں اس ہمام میں سب ہی ننگے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ سب ہیٹرز سے کہوں گی جگہ جگہ سے چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں ہر جگہ میں ناک دیا ہے یہاں سے سنگ لیں وہاں سے سنگ لیں یہاں سے کچھ مل جائے وہاں سے مل جائے پرانی ویڈیوز لوگوں کی رییکشنز اٹھا کے ستارہ نے اگر کسی کے ساتھ وائس پہ بات کی ہے وہ وائسز اٹھا کے پانچ مہینے پہلے کی وائس جہاں وہ ایک انڈین یوٹیوبر کے چینل سے اٹھا کر یہاں خود کو بڑا مہان ثابت کیا گیا بھئی گیم میں رہنا نا لوگوں کو پردے پہ رہنا ہے لوگوں کو گراؤن میں رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں کچھ مل جائے کہیں سے لگائیں بالکل آپ لگائیں آپ گھٹیا لوگ ہیں آپ ایسی ہی حرکتیں کر سکتے ہیں مجھے آپ کی یہ تصویر لگانے پر بلکل اعتراض نہیں ہے آپ جانے آپ کا ایمان جانے یہ شخص جانے اگر یہ واقعی وہ شخص ہے یہ جانے اس کا ایمان جانے لیکن مجھے تکلیف ہے تو اس بات کی کہ جس بندی نے تیلی جلائی جس بندی نے وائٹی کے اوپر بہت سا غلغ پڑا کیا اور ستارہ کے خلاف کیا اور وہ بڑھتے 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 بہت سے یوٹیوبرز تک ان کے دامنوں تک پہنچا تو جو اس سارے گنڈا گردی کا بدماش تھا جو خود کو ڈان بنا کر بیٹھا ہوا ہے جو ان سارے گنڈی نالے کے کیڑوں کا سرغنہ ہے اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا یہاں ستارہ یاسین کی تصویروں کے ساتھ کیا 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 گیا اور نین اکبر کی تصویروں کے ساتھ سلمہ یاسین کو معاف نہیں کیا گیا ایک ایک عورت ایک ایک بندی جہاں اس کو گھسیٹ آ گیا سب کچھ کیا گیا لیکن ایک عورت جو اس سب کے پیچھے ہے جس کے ہاتھ میں سب کی ڈور ہے سب رییکشن والے ہیٹرز جہاں پیڈ ہیٹرز یہ اس کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں ہاں جی مائی شریفن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو نام دوں مائی شریفن کیونکہ وہ تو آپ سب کو بہت شریف نظر آتی ہے لیکن اصل گھنی میسنی اور میں کیا کیا کہوں اس کو سب کچھ تو وہ ہے اصل اصل میں اس کے ہاتھ میں آپ سب کی ڈور ہے سب ہیٹرز کی اور وہ آپ سب کو نہ چاہتی ہے اس لئے آپ لوگ اس کا نام نہیں لیتے یہاں دوستو میں ایک ویڈیو اٹیچ کرتی ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں مائی شریفن مائی شریفن جی تو فرنڈز آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور میرے خیل سے تھوڑی غور سے دیکھی ہوگی اگر کسی نے غور سے نہیں دیکھی تو وہ دوبارہ جا کر دیکھیں اس ویڈیو میں کون تھی اس یہ وہی بندہ تھا جس کی پہلے ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے پک اٹیچ کی جس کی ویڈیو جو ہے وہ ہیٹرز چلا رہے ہیں ہے یہ وہی جاوید انکل نیلی آنکھوں والے اور یہ ویڈیو ہے جی مائی شریفن کی بلکل دوستو وہ مائی شریفن جو کہ خود بلکل بھی شریف نہیں ہے خود اس میں سارے زمانے کی بےہیائیاں ہیں لیکن یہاں اس نے دوسری یوچیوبرز کو ستارہ سمیت جو ہے بہت سی یوچیوبرز کو گندہ کر رکھا ہے اس کا کرتو تو آپ کو اس میں دکھائی دیا ہوگا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس بندے سے لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو کھڑی ہے سکرٹ کے اندر جو ہے وائٹ شیٹ اور جو ہے براؤن آئی تینک سکرٹ ہے میں کوشش کروں گی کہ اس کی پک یہاں اٹیچ کر دوں اور آپ کو واضح نظر آئے وہ پکس میرے پاس پڑی ہے اس کی اس ڈریس میں اور اسی دن کی پکس پڑی ہے تو فرنز آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ نیلی آنکھوں والا جب ایک بازارو عورت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں وہ بازارو عورت ڈانس کر رہی ہے ویڈیو میں اور یہ اس پر نوٹ نچھاور کر رہا ہے تو تب آپ کو یہ نیلی آنکھوں والا جو ہے اس میں آپ کو عیب نظر آ رہے ہیں لیکن جب یہی اکرا جو ہے وہ اس نیلی آنکھوں والے کے ساتھ ایک جو ہے وہ ان نون پلیس کے اوپر ایک شام کا ٹائم بتا رہی ہے اور اس شام میں وہ اس کی برج سیلیبریٹ کر رہی ہے ویڈیوز بنوا رہی ہے اور کس قسم کی ڈریسنگ اکرا نے کی ہوئی ہے کیا پاکستان میں عام طور پیسی ڈریسنگ کی جاتی ہے یا جہاں وہ لڑکیاں بہنیں جہاں وہ ان نون کے ساتھ یا غیر محرم کے ساتھ اس ٹائم پر رات کی ٹائم پر گھر سے باہر اس قسم کی ڈریسنگ میں جاتی ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ آپ کتنے جھوٹے اور کتنے سچے ہیں جی ہیٹرز میں آپ سے مخاطب ہوں یہاں یہ لڑکی جہاں وہ سکرٹ پہنے ہوئے ہیں اور اس کے پاس کوئی دپٹہ نہیں ہے میں آپ کو وہ پک بھی دکھاؤں گی جو اس کا ہلیا جو اس کی کنڈیشن ہیز ڈریس کی جس میں یہ وہاں پر ناچ ناچ کے جہاں وہ بردی سیلیبریٹ کر رہی ہے ویڈیوز بنا رہی ہے اور گانا کونسا لگایا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ گانا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے جی بالکل ہے نا پتہ نہیں مہکا مہکا سما تو آپ پیار کر ہیں اپنے پتی کو چھوڑ دیا اور یہاں پیار ڈھونڈ رہی ہے اپنے پتی کے دوست میں جی بالکل بکوال اکرا کے یہ نیلی آنکھوں والے جہاں ان کے پتی کے دوست تھے اور یہ پتی کو تو چھوڑ دیا بیٹی کو تو پتی سے چین لیا لیکن پتی کے دوست کے ساتھ شامع رنگین کی جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ کونسا گیم کھیل رہے ہیں ہیٹرز آپ لوگ جو ہے وہ ستارہ نینہ یا دوسری یوچیوبرز کو تو معاف کرتے نہیں لیکن جو آپ کی باس ہیں جن کے ٹکڑوں پہ آپ پل رہے ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کے پٹے ہیں ان کے پاؤں اتنا چوم رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اندھا سمجھ رہے ہیں نہیں اندھے ہیں آپ خود غرض ہیں آپ لالچی ہیں آپ کوئی نہ کوئی غرض بھسی ہوئی ہے تو آپ کی وہ کہتا ہے نا کھوتا تیرا بھسی ہویا ہے سڑا نہیں ٹھیک ہے تو اکرا کے پاس جو ہے وہ ہیٹرز کے کھوتے بھسیں ہوں گے ہمارے نہیں ہیں اس لیے ہم کہیں گے کہ نیلی آنکھوں والا یہ انکل جو ہے جب اس نیلی کمیز والی کے ساتھ آپ لوگوں نے پکڑا تو تب ہی یہ نیلی آنکھوں والا انکل جو ہے اس پیلی کمیز والی کے ساتھ ہم نے پکڑ لیا اس کی پیلی کمیز میں میں پس بڑی تصویر ہیں اس مائی شریفن کی اگر آپ کو چاہیے ہوں تو بتائیے گا میں وہ بھی دوں گے آپ کو تو فرنڈز آپ بتائیے گا کہ یہ اکرا جہے کیا یہ ساجد کے خاندان سے نہیں ہے ہم ہیٹرز ہیلو ہیٹرز کیوں اسے کیوں نہیں گسیٹا آپ نے کیوں میں بتاتی ہوں نا ٹکڑے ٹکڑوں کا سوال ہے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں نمک حرامی تو نہیں کر سکتے آپ لوگ آپ کا نمک حلالی کرنی پڑے گی اب یہ نیلی آنکھوں والا بندہ اگر ایک مجرے میں ہے تو وہ چیز غلط ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں کہیں بھی کچھ بھی کچھ بھی کرے کوئی اس ویڈیو کے ساتھ یا اس ویڈیو کے ساتھ میرا کوئی لینہ دینا نہیں بھلے سے آپ جو ہے وہ نیلی آنکھوں والی کی اس نیلی گمیز والی عورت کے مجرے والی ویڈیو کے اوپر پتھر ماریں ٹیمارٹھر ماریں انڈے ماریں it's not my headache but جہاں یہ والا مجرہ ہو رہا نا یہ بھی دکھائی ہے نا اس آنٹی کا مجرہ کیوں نہیں دکھاتے آپ ہاں اس آنٹی کا جو مجرہ آپ نے دکھایا نیلی شیٹ والی کا اس نیلی آنکھوں والے انکل کے ساتھ تو وہ تو آنٹی تھی ہی مجروں والی ان کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ آنٹی جو بڑی صفیت پوش بنی ہوئی ہے خود کو بڑا نیک بتاتی ہے آپ کی ممہ ہی ہے نا ہاں ممہ ہی کہوں گے میں اس کو کیونکہ آپ لوگ کو وہی چلا رہی ہیں ہاں آپ کو اندر کی خبریں باہر کی خبریں اب جس دن سے اس بندے نے کہا ہے اس جعوید نے کہ میں جہاں پروفز لاؤں گا میں پس بڑے پروفز ہیں اس دن کے بعد سے جہاں پتا نہیں ہے ہیٹرز کو کیا ہوا ہے دوستو دال میں کچھ کالا ہے نا دیکھئے تو کیوں تمام کے تمام ہیٹرز جو ہیں وہ اس نیلی آنکھوں والے انکل کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ کیوں اس کے راز نکال نکال کر لاؤ رہے ہیں کیوں اس کو دھمکایا جا رہا ہے کیوں اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے وجہ میں بتاتی ہوں نا وجہ آپ کو وجہ ہے حرم اکرا جی دوستو حرم اکرا کے راز ہیں اس نیلی آنکھوں والے انکل کے ساتھ دوستی جو تھی دونوں کی حرم اکرا نے اسی کی وجہ سے تو اپنے پتی کو چھوڑا تھا اپنے پتی سے ڈیوارس لیا تھا پھر نیلی آنکھوں والوں کے ساتھ شام نیلی کی اپنی شام رنگی لی کی اپنی پھر ہو گئی دونوں کی انبن اب انبن کیوں ہوئی وقت آنے پہ میں وہ بھی بتا دوں گی فیلحال اس کی نیڈ نہیں ہے انبن ہو گئی اور نیلی آنکھوں والے انکل نے اپنے چینل پہ کہا بلکہ ملک شہزاد بھائی کے چینل پہ کہا کہ میرے پاس ہیں بڑے راز اور میں یہاں راز افشا کروں گا جس دن سے موہ انکل نے یہ بات کر دی اس دن سے تمام ہیٹرز انکل کے دشمن ہو گئے ارے کیوں ابھی تو اس نے کسی ہیٹر کو کچھ نہیں کہا ابھی تو اس نے کسی سپورٹر کو کچھ نہیں کہا نہ اچھا نہ برا نہ ہیٹر نہ سپورٹر ابھی تو صرف اس بچارے کے موہ سے صرف اتنا نکلا تھا کہ میرے پاس راز ہے اور یہاں ہیٹرز کی دو موہ پہ آگئے پیر تو سوچی دوستو آخر دال میں کچھ نہ کچھ کالا نہیں ہے پوری کی پوری دال کالی ہے جی جب میں نے آپ کو بتایا وہ ریالیٹی ہے کیونکہ اگر اس انکل نے کوئی راز اگلے تو وہاں نقصان کس کا ہوگا نقصان ہوگا اسی شخص کا جس کے راز اگلے جائیں گے اور کوئی کسی کے راز کیسے اگل سکتا ہے دوستو جب اس کے قریب ہو جب اس کے پاس اس کے راز ہوں تو یہ انکل تو اکرا کے ہی قریب تھے اکرا کے ہی راز ہوں گے ان کے پاس اسی لئے تو جب سین انکل نے کہا کہ میں راز فاش کرنے والا ہوں تب سے اکرا نے اپنے چیلوں کو چابی تیز کر دی اور بولا تمہیں اس سے زیادہ ہڈیاں اور ٹکڑیں ملیں گے چلو جلدی کرو بھاگو پہنچو لپٹو یہ دیکھو وہ دیکھو یہ چلاؤ وہ چلاؤ میرے پاس بڑے ثبوت ہیں ارے آنٹی آپ کے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتی ہے انہوں نے چلے دوستو میرا خیال ہے آج کیلئے اتنا کافی ہے آپ کو پتہ چل تو گیا ہوگا کہ نیلی آنکھوں والے اس انکل سے ہیٹرز کو اچانک اچانک کون سا دکھ مل گیا اچانک کون سی دشمنی نکل آئی اس نیلی آنکھوں والے جعوید بھائی سے ہیٹرز کی حالانکہ اس نیلی آنکھوں والے جعوید بھائی نے تو کبھی نہیں کہا فلان ہیٹر غلط ہے فلان نے مجھ پہ ویڈیو بنائی ہے میں فلان کو موہ توڑ جواب دوں گا نہیں اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے پاس پروفز ہیں میرے پاس ثبوت ہیں اور جس ان میں ثبوت لاؤں گا تو آپ لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے ایسا ہی کچھ تھا نا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا تو پھر سوچیں سوچنے کی بات ہے کہ ہیٹرز کو اس میں کیا برا لگا کیونکہ وہ ہیٹرز کی ڈان کے بارے میں تھے سارے ثبوت وہ سارے ثبوت جہے ہیں وہ ان کی مالکن کے بارے میں تھے تو مالکن کا ڈنڈا ہو گیا تیز ٹھیک ہے اب یہ اس کے ڈنڈے پہ چل رہے ہیں خیر دوستو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آخر ان ہیٹرز کی سرغنہ ہیں کون بلکل پردے کے پیچھے کون ہے چلیں خیر دوستو آج کی ویڈیو ہو گئے کافی لمبی ویسے میں سارا دن بہت مصروف تھی اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے نو اور دس محرم کی وجہ سے کل جو ہے کل اور پرسون نیٹ ورک نہ ہو تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں اس وقت جو ہے اپنا ریکشن بنا کر اپلوڈ کر دوں یہ ٹاپک تھا میرے پاس اس پر بہت دن سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ اگر دو تین دن میں اور کچھ اپلوڈ نہیں کروں گی تو میرے فرینڈز وہ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے تو دوستو آپ نے میرے سریکشن کو فل وچ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ جاتے ہوئے کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب سر کر لیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ آمین اللہ حافظ